تو جو رحمت رمضان میں میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہا میرا روزہ تھا میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر کفارہ دے کہا جو میں تو خود غریب آدمی ہوں غلام کار سے آزاد کر سریدنا پڑھے آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ ساٹھ روزہ رکھ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے گھتے ہیں وہ کہنے لگا ہیک روزہ چاہے کم کی تا ہے ساٹھ روزہ جو میں کی کرنگی اب میں نے کہا ادھر آ یہ کھجوریں لے جا اور ساٹھ گھروں میں تقسیم کر دے کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دے تو آپ اتنا ہنسے اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے بہت کم ایسا ہوتا تھا رمضان علم کا مہینہ ہے سونے کا نہیں ہے کھانے کا نہیں ہے سموسے پکوڑے کا نہیں ہے رمضان علم کا مہینہ ہے یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے مشکل کام آپ یہ سیکھیں صاف 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 سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے محرم سفر ربی العبر ربی الثانی جماد الاولا جماد الثانی رجع شابان رمضان شوال ذو القائدہ ذو الحج اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا پھر ان سے رکھوا دیا رمضان کہتے ہیں رمضا یرموزو جل جانا جل جانا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اس میں گناہ جل جاتے ہیں مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے جلاتا ہے آخر انتیس رمضان یا تیس رمضان آخری راب اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ موقع فرما دیتا ہے تو اس کو اس سے تشبیر دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ بشلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہر چیز کی برکت کا مہینہ ہر شیع کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے علم کی بھی ہدایت کی بھی رزق کی بھی پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان شہر رمضان اس میں شب قدر رکھی اس میں رات کی ایک نماز اچھا پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افتاری سے افتاری افتاری سے افتاری بہت شدید تھا چوبیس گھنڈے کا روزہ بس افتاری کے بعد آنکھ ہلک جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا ہے تو اہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ ہوتا ہے افتاری سے افتاری تو ابن سرمہ رضی اللہ عنہ اونٹ شرانے والے تھے وہ شام کو لوٹے تو بھی سے پوچھا کوئی افتاری کا سامان ہے ہے تو نہیں میں کہیں سے لے آتی وہ گئیں افتاری کا کوئی سامان لینے ہیں ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی تھا کہویے تھے سورت ڈوب گیا جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو تو ہلاک ہو گیا کہ کیا ہوگا اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تھی آنکھ لگ گئے تو انہوں نے کہا چھوڑا کوئی بات لیکن زہر کے وقت بے ہوش ہو گئے ایک رواد میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے اور ایک رواد میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے تو جو بھی صورت حال تھی اللہ کے نبی کو پتا چلا کیا ہوا سرمہ کہا جی وہ افتاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گیا تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالی نے قرآن اتار دیا چلو میرے معبوب ساری رات کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط العویض من الخیط الاسور من الفجد کہ میرے معبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے کھاؤ پہلی امتوں پر افتاری سے افتار لیکن ان کی نماز تراوی نہیں تھی تو ہمیں اللہ تعالی نے دیا سہری تک پوری رات اچھا ایک صاحبی آئے کہا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہا میرا روزہ تھا میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر کفارہ دے کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں غلام کان سے آزاد خریدنا پڑے آپ نے کہا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کہ میں آپ مسکین میں کھانا کھانا کھلا ہوں آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ ساٹھ روزے رکھ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے گھتے ہیں وہ کہنے لگا ہے ہیک روزے چاہے کم کیتا ہے ساٹھ روزے ہے جو میں کی کریں گے تو آپ نے فرمایا اچھا دیکھے بیٹھ جائے بڑھ گئے تھوڑ دیر ہوئی تو ایک انساری صاحبی خجوروں کا ٹوکرہ لے کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ صدقی کی خجوریں تقسیم فرما دیں تو آپ نے فرمایا پھر وہ کدھر ہو کہا جی بیٹھا ہوں آپ نے کہا ادھر آ یہ خجوریں لے جا اور ساٹھ گھروں میں تقسیم کر دے سبحان اللہ اللہ نے اس امت کو لڑ لڑائے ہیں یہ اللہ کی لڑ لی امت عجیب واقعہ یہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کرو تو آپ اتنا ہنسے اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے بہت کم ایسا ہوتا تھا ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا مو کھل جائے تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے تو آپ نے کہا اچھا جا لہ جا تیرے باستے لیکن یہ صرف تیرے لی ہے اور کسی کے لی نہیں تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار لی ہے باش روح کہ تمہارے لئے بیوی بھی حلال ہے کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرمات جس کو ہم آج صلاة التراوی کہتے ہیں میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے تراوی کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتا نہیں کئی نہ کئی لکھا ہوگا لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا کہ ہم بن لئے اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایتہ جس سے آٹھ رکعت والے حضرات اس کے دلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے آپ نے گیارہ رکعت سے زیادہ نماز نام کرتے ہیں ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے تین دن بیس تین دن پڑھائی نماز یہ تو صحیح روایت ہے کتنی رکعت پڑھائی تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ بیس رکعت پڑھائی اچھا ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعین تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو میرے نبی کے دور میں تین دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں صدیقی دور میں دو سال وہ فتنوں میں گزرا تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی طاقتور ہو گئے تو ابتدائی سالوں میں نہیں چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی چاری در چاری در پانچی در دسی در بیسی در کہنے کے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا تو آپ نے سب کو کٹھا کیا اور عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے بیس رکعات کا حکم عطا فرمایا تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین ہمیں بعدی کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا تو حضرت عمر کا جو بیس رکعات تیہ کرنا ہے اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لئے عمل کے لئے کافی ہے اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے بیس پڑی تھی تو اور زیادہ اچھی بات ہے لیکن بہرحال جو آٹھ پڑتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں کیونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے اور باقی پوری امت بیس پڑتی ہے ان پر بھی اتراز نہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا اہل حدیث کی مسجد تھی میں وہاں نماز پڑھنے چاہتا تو ایک بہت بڑا اشتیار لکھا ہوا تھا دیس تراوی ثابت کرنے والے کو پانچ لاکھ روپے ہیں کہ کس قدر بھے وہ کوفی ہے کس قدر احمقانہ یہ امت کی باتیں ہیں سیکڑوں سال سے امت کا عمل بیس تراوی آ رہا ہے تراوی کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ اہل مکہ جو تھے وہ چار تراوی پڑھ کے ایک تواف کرتے تھے وہ آرام کے لئے ہوتا ہے ترویحہ آرام تھوڑی دیر کا آرام تو چار تراوی کے بعد ایک تواف کرتے تھے وہ چھوٹا سے تواف دس منٹ میں ختم ہو جاتا تھا اور پھر چار تراوی پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے پھر چار پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے یہ صحابہ کے تھوڑے بات کے دور پڑھتے تھے تو مدینے والوں کو پتا چلا کہ مکہ والے تو یہ کرتے تھے وہ کرنے کے آسا کی کریئے تھے انہوں نے کہا اسی چاری تراوی پڑھا چاری رکعات وہ چالیس رکعات پڑھتے تھے تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ آٹھ سے زیادہ میں پڑھنے بدت ہو جائے گی اور بیس پڑھنا بدت ہے یہ سب جہالت کی بات مجھے ہارٹ پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ بھی ہماکت کی بات جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو مناظرہ نہ کیا کرو یہ بہت نادانی والی بات آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں یہ سورہ ڈوبنے کے بھی دو ڈھائی منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاں ٹھیک پہ چلو احتیاط کرلو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل ہے چونکہ اب سورج میں نظر ہی نہیں آتا ہے اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں دہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے وہ نظر نہیں آتا ہے تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لکمموں میں جائے لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہو اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورہ نظر نہیں آئے گا یہاں تو منعاری نظر آئے گا تو لہٰذا احتیاط تھی ہمارے اہل حدیث بھائی وہ دو منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا اس سہری میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ سہری کھا رہے تھے بکرے کی سری پکی ہوئی تھی تو مولا علی رضی اللہ عنہ اور رباز بن اساری رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت بلالہ ہے یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ براہ مربانی کھانا پینا بند کریں اور یہ کہہ کر چلے گئے چھت ایک انساری عورت تھی اس کے گھر کی چھت پہ چھڑ کے ازان دیتے تھے چھڑنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ گیا یا نہیں آکے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ہے لقد اسبحت یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کا وقت ختم ہو گیا صبح ہو گیا تو آپ نے ہاتھ پیشے کر دیا کہا رہا تیرا بھلا ہو بلال ابھی وقت باقی تھا تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوکا آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے رمضان علم کا مہینہ ہے سونے کا نہیں ہے کھانے کا نہیں ہے سموسے پکوڑے کا نہیں ہے کمزان علم کا مہینہ ہے تو اب جب دوبارہ تھوڑا سا موسم تھنڈک کی طرف گیا اور رات کچھ تھوڑی لمبی ہونے لگی تو ہاں نہیں ہے مئی میں روزے آ رہے ہیں گرمی تو ہے لیکن وہ جون والے روزے تو نہیں ہیں جون کے روزے آپ لوگ جوانوں میں ہیں میرے جیسے کوئی آدمی کرے افضر بہانہ تو ٹھیک ہے اور پھر سہری کرتے اور فجر کی نماز کے بعد آرام ہوتا ہے تھوڑی روٹین تبدیل ہوتی ہے لیکن یہ دنیا مشقتت اٹھانے کی جگہ ہے بہت رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو پہلے سے شابان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو جس دل میں نفرت ہو بغض ہو کسی کے لیے غصہ ہو کسی کے لیے کیا کیا جذبیں ہوں دل صاف کرنا شب قدر اس میں ہے اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں کوئی بخش چانے والا کوئی معافی چانے والا کوئی رزق چانے والا کوئی ہدایت چانے والا کوئی شفا چانے والا اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں بھلائی کرنے والے آگے بڑا برائی کرنے والے بس کرتے ہیں تو جو رحمت رمضان میں میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو تو ہم نے نظام بنائے ہوئے ہیں لوگ وہ کر رہے ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں تمہارا دل ایک آنگن ہے ایک سہن ہے اس میں بغض نفرت حسد پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی تو چھو ایک کام کرو جھاڑو پکڑ ساتھ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے لوگوں سے نے کسی نے برا کہا کسی نے غیبت کی کسی نے گالی دی کسی نے تکا دیا کسی نے حکم آرہ کسی نے کچھ کیا یا اللہ تیرے صبح میں نے اپنے دل کو سب سے ساف میں نے اپنے دل کو سب سے ساف کیا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے تحجد والے حج عمر روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں عمر کرنے والے بے شمار ہیں علماء بے شمار ہیں حاجی بے شمار ہیں سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں لیکن اس ٹکڑے کو ساف کرنے والا لاپوں میں ایک بھی نہیں مشکل کام آپ یہ سیکھ لیں ساف کر ساف کر یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری جس دل میں بغض برا ہو نفرت بری ہو حسد برا ہو کینا برا ہو اس میں خاق آیا تھا اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھے رہے دل اس کا اندہ ہوگا لا تعمل بصار لیکن تعمل قلوب اللطیف صدور یہ آنکھوں سے اندہیں نہیں دل سے اندہیں تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو ساف کر کے نفرتوں کو نٹا کے مذہبی نفرت دنیا بھی نفرت رشتوں کی نفرت بول چال کی نفرت سیاست کی نفرت لین دین کی نفرت ان سب سے اپنے دل کو ساف کرو تک رمضان میں اللہ میں علم اتارا اللہ تعالیٰ آپ کو علم اتا فرمائے اور باقی لوگ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور ہدایت کا نور اتارے یہ سب سے بڑی تیاری ہے اور آپ میں جو حفاظ ہیں وہ ترتیب بناو آپ کے ازازے بنائیں گے آپ الگ الگ اپنا یہاں ٹولیوں میں بڑھ کے جیسے ماشاءاللہ پہلے ہوتا تھا اپنا قرآن سناؤ دس دن میں سناؤ ہفتہ میں سناؤ بیس دن میں سناؤ تین دن میں سناؤ تمہاری مرضی ہے لیکن یہاں فضاء بنے چاروں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ایسے صرف دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتی ہے تو جواب میں حفاظ ہیں وہ غافل نہ ہونا کہ نو جی میرے دعا یاد نہیں ہے بھول گئے تو الگ بات ہے کوئی کچھا پکا ہے تو اس کے لئے تیاری کر کے سناؤ کسی اچھے حافظ کو ساتھ لے کر کچھ وہ سنا ہے کوئی یہ سنا اس طرح کر کے کوئی ضروری نہیں تراوی میں یہ ختم ہو نفلوں میں اسے کر لو لیکن حفاظ کوشش کرو کہ قرآن زبان سے ادا ہو جائے رمضان میں جو قرآن سناتا رہتا ہے اسے ساری زندگی قرآن یاد رہتا ہے اور کسی سے گلہ ہے غصہ ہے نرازگی ہے کسی سے بولتے نہیں ہو اب اس سے شابان آ چکا ہے آپ شابان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے ہیں تو اس کی تیاری کیا ہے وہ دلوں کو صاف کرو معاف کرو معافی مانگو تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگو دلوں کو صاف کرو اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند نہیں ہے بھیک وقت itet موسیقی